جائے ہند وندے ماترم سوگت ہے آپ سبھی کا گروزی ورڈ اگزام سٹرڈے پیٹ فورم میں راست حطم سکھا دس از دھی رزدی ویدی فروم گروزی ورڈ امید ہے دوستو آپ اور آپ کا پریوار بہترین اور اندہ ہوگا آج کی سوپر فاسٹ ویڈیو میں ہم ٹاپ تھرٹی ایسے انسی ای آرٹی ویسٹ کوئیسنز دیکھنے والے ہیں جو پورے موڈل پیپر یعنی پورے اگزام حال جیسے موڈل پیپر کو ہم انوہوتی کرائیں گے آپ کو اور یاد رکھیں یہ کوئیسن آج تھوڑے سے ٹف رہیں گے جن کو لگتا ہے کہ انوائرمنٹ کیسا آتا ہے وہ واسطوکتہ میں دیکھیں کہ انوائرمنٹ اگزام میں ایسا آتا ہے پہلا کوئیسن آپ کے سکرین پر ہے کہ ویہلر دیپ کا نیا نام کیا ہے دوستو یہاں سے آپ کے تین کوئشن بنیں گے اور تین میں سے ایک نہ ایک اگزام میں کوئشن دیکھنے کو ملی جائے گا اس کوئشن کا جو آنسر ہوگا وہ آپسن نمبر سی عبدوالکلام دوئیپ یاد رکھیں ویہلر دیپ کا نیا نام عبدوالکلام دوئیپ ہے اور عبدوالکلام دوئیپ دوستو یہاں پر یہ کہاں پر پڑھتا ہے یہ پڑھتا ہے آڑیسا میں پڑھتا ہے یا کل کوئی اگزام میں یہ پوچھے کہ ویلر دیپ کہاں ہے تو اوڈیسا میں عبدالکلام دویپ کہاں ہے تو اوڈیسا میں کیپٹل کیا ہے بیٹا تو بھوو نیشور ہے اگلا کوئیسن اسکرین پر یہ رہا سیلکون سٹی کسے کہا جاتا ہے یا آپ کوئی بہن کوئی بھائی کوئی گرہڑی اس ویڈیو میں اس چینل پر نیا ہے پریوار ہمارا ہے آپ چینل کو ایمانداری سے سیلیکشن کے لیے ایمانداری سے سسکرائب کر لیں سیلکون سٹی کسے کہا جاتا ہے تو سیلکون سٹی کہا جاتا ہے وینگلرو کو کہا جاتا ہے اس لئے آپسن اے چلا جائے گا وینگلرو دوستو کرناٹک سے ریلیٹ کرتا ہے یعنی پارٹ آف کرناٹک اور وینگلرو کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو سیلکون ویلی یا سیلکون سٹی کا نام دیا جاتا ہے اسی طریقے سے جب ہم کیرل کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا کون سا ہے سانتی گھاٹی ہے یعنی اس کو ہم سائلینٹ ویلی کے نام سے اس کو ہم سائلینٹ ویلی کے نام سے جانتے ہیں تو سانت گھاٹی کے نام سے یا سائلینٹ ویلی کیرل ہے اور وینگلرو ہے سیلکون ویلی یا سیلکون سٹی بھوکمپ ماپا جاتا ہے دوستو بھوکمپ کیسے ماپا جائے گا بوفورٹ پیمانے میں ریاکٹر پیمانے میں نیوٹن میں یا پھر لاسٹ ون ڈیسیول میں بیٹن ڈیسیول میں کیسے ماب سکتے ہیں یہ تو ہم ساؤنڈ کی بات کرتے ہیں جہاں پر ساؤنڈ ہوتا ہے دھونی ہوتا ہے وہاں پر ڈیسیول کا یوز ہوتا ہے جس کو ہم اسمال ڈی وی میں ریپریزنٹ کرتے ہیں بھوکم مابا جاتا ہے رییکٹر پیمانے میں اس لیے اس کوششن کا جو آنسر ہے وہ آپشن نمبر بھی ہو جائے گا یاد یہ بھی رکھنا ہے کہ سیسمو لازی کس کے ادھین کو کہا جاتا ہے سٹڈی آف ہم کہیں گے ارتھکویکس یعنی سسمو لازی جو ہوتا ہے سسمو گروف ہوتا ہے یہ بھی کس سے سمبندیت ہوتے ہیں ارتھکویک یعنی بھوکم سے سمبندیت ہوتے ہیں آنسر ہمارا بھی چلا جائے گا چلیں گے کوششن نمبر 4 پر آئیوڈین کی کمی سے ہونے والا روگ کونسا ہے جب بھی سریر میں آئیوڈین کی کمی ہو جاتی ہے یا آئیوڈین کی ادھکتہ ہو جاتی ہے فلال اگر میں کمی کی بات کر لیتا ہوں تو دوستو اس کو گلکنڈ کہا جاتا ہے اگر ہم اس کو اور دوسرے نام سے جانے تو اس کو گھینگا کے روپ میں ہم جانتے ہیں گھینگا کو دوستو گلکنڈ کے روپ میں بھی ہم جانتے ہیں اس کا ایک NCRT name ہے ٹھیک ہے نا جو گلے میں سمسیا کو اتپن کرتا ہے اور یہ ہوتا کس کی بجے سے ہے آئیوڈین کی کمی تب ہی ہم نے پرچار دیکھا ہوگا جب بھی ہم لوگ پہلے ٹی ویاں دیکھا اب تو ٹی وی کا جمانہ ہی ختم ہو گیا تو ہم کہتے تھے کہ اس میں ایک پرچار آتا تھا آئیوڈین یکت نمک بچوں کو دیجئے تو کہیں نہ کہیں اس کی کمی سے یہ گھینگا روگ ہو جاتا اس لئے نمک میں یہ ماترہ ویلینز کے لئے بنائی جاتی ہے نمبر 5 نمک بناتی ہے دوستو کون سے ایسی بھارتی ندی ہے جو ایشوری کا نرمان کرتی ہے دوستو یہ کانسپٹ سمجھے گا اس پرابہ یعنی جو پورب میں بہیں گی پورب میں گریں گی جو آپ کے بنگال کی کھاڑی میں گریں گی وہ سب ہی بنائیں گی ڈیلٹا جو پشم میں گریں گی جو عرب ساغر عرب ساغر ہے پشم میں آپ کا یہ سب گریں گی تو دوستو یہ ہماری جو ندیاں ہیں یہ پشم میں گریں گی یہ ایشوری بناتی ہیں جن میں بلکل صاف فانیہ گرتا ہے یعنی کنکڑ پتھر سے یہ ندیاں نہیں گزرتی ہیں اور دوستو یہ آپ کا آنسر اپسن سی ہو جائے گا تاپتی لونی ماہی گھگر اس طریقے کی آپ نے ندیاں دیکھی ہوگی نرمدہ سمیت ایسی ندیاں جو پشمی پرابہ میں گرتی ہیں کوشن نمبر سکس ویسو مانوہ دکار دیوست کب منایا جاتا ہے بیٹا یہاں سے آپ کو چار کوشن بتاؤں گا چار کوشن کا مطلب ہے کہ یہ تو ایک کوشن ہے اور آج اس ویڈیو میں چار ایسے دیوست والے کوشن ہم نے لیے ہیں جن میں سے آپ کا ایک کوشن فسے گا دوستو ویسو مانوہ دکار دیوست کب منایا جاتا ہے یہ آپ کو جواب دینا ہے آنسر کیا ہوگا کمنٹ کیجے گا 10 دسمبر 24 اکٹوبر 25 نومبر یا پھر دوستوں انہیں میں سے کوئی نہیں بتائیے جواب دیجے گا تو آنسر بیٹا ہو جائے گا 10 دسمبر کے ساتھ 10 دسمبر کو ہم یہاں پر ویسو مانوہ دکار دیوست ہم مناتے ہیں اور ایک اور کوشن اگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے گا دوستوں کہ یہ ویسو مانوہ دکار دیوست کب سے منایا گیا تھا یعنی کب سے شروع کیا گیا تھا یہ بھی بتا دیجے گا تو دوستو یہ کیا گیا تھا 1950 کے دسک میں شروع کیا گیا تھا کوشن نومبر 7 بتائیے بتائیے آنسر کیا ہوگا دیکھیں دوستو اگر میں بات کرتا ہوں اس کوشن میں اگر میں اس کوشن کی بات کروں تو دوستو آپ یہ کہو گے کہ اپو بھوکتا دیوست ابھی آپ نے دیکھا کہ مانوہ دکار دیوست کب منایا جاتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ دس دسمبر کو منایا جاتا ہے اپشن اے چلا گیا ٹھیک ہے اب ہم بات کر رہے ہیں دوستو کہ اپو بھوکتا دیوست ہر ورس کب منایا جاتا ہے تو اگر آپ اپشن نمبر مار رہے ہو تو پندرہ مارچ ہو جائے گا اس کوشن کا رائٹ آنسر ایک کوشن اور بنتا ہے کہ مہیلہ دیوست کب مناتے ہیں تو اسی سے سمبندت اسی مہینے سے سمبندت آٹھ مارچ کو ہم مہیلہ دیوست مناتے ہیں پندرہ مارچ کو ہم کیا مناتے ہیں ہم اپو بھوکتا دیوست مناتے ہیں اس لیے اس کوشن کا آنسر سی چلا جائے گا کوشن نمبر ایٹ ہے انوارمنٹ ایکولوجی سے پریاورن ایبم بن منترالے دوارہ پریاورن ایبم بن منترالے بھارت سرکار دوارہ پریاورن کے چھتر میں دیا جانے والا پوروزکار کونسا ہے آپشن ہے پریاورن مطر پریاورن سری برکش مطر ترو مطر دوستو اس کوشن کا جو رائٹ آنسر ہے وہ کیا چلا جائے گا ہم برکش مطر کے ساتھ یعنی ہم آپشن نمبر کس کے ساتھ آپشن نمبر ہم سی کے ساتھ لگ کریں گے ٹھیک ہے نا یہ بھارت سرکار اور پریاورن منترالے کی دیکھ ریک میں دیا جانے والا پوروزکار ہے کونسا نائن نمبر بہترین ہے کہ لوک چترکلا کی مدوونی شیلی ایک چترکلا ہے ایک پارمپرک شیلی ہے جس کو کہا جاتا ہے مدوونی شیلی یہ مدوونی شیلی بھارت کے کس راجے میں پرشد ہے پشن منگال مدے پردیش آپشن نمبر سی میں اتر پردیش ہے and last one مدوونی شیلی کا جو پریوک ہوتا ہے وہ بیہار راجے میں ہوتا ہے مدوونی شیلی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی اچھی طریقے سے ایک رنگولی ٹائپ کی جو بیہار میں رہنے والے سٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہوں گے اچھی طریقے سے مدوونی شیلی میں بہت ہی اچھے کلر کا استعمال کیا جاتا ہے کبھی آپ کو سمیں ملے تو گوگل پر ڈال کے دیکھ لینا جو بچے بیہار سے نہیں ہیں یا راجستان سے ہیں یا اتر پردیس کی پرکشاو میں راجستان کی پرکشاو میں مدو پردیس کی پرکشاو میں سامل ہو رہے ہیں اور جو بچے بیہار کے ہیں وہ تو جانتے ہی ہوں گے یہ کسٹن مدوونی شیلی بیہار والے اگزام میں سے لے کر سیٹ ایٹ سے جتنے بھی ریٹ ایمپیٹ ایٹ یوپیٹ ایٹ سے لے کر جتنے بھی اگزام میں سب میں بہت توڑ توڑ کے پوچھی جاتی آپ سب ہی کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا جہاں سے بھی آپ اترہ کھن سے لے کر پورے کیرل تک ہیں question number 10 وائیو پردیسن کو کم کیا جا سکتا ہے بیٹا یہ بہت آسان سا پرشنہ ہے آپ کے دماغ کو ایک دم سے کہیں نہ کہیں ایک دم سے آپ کہو گے کہ جو بھائیو پردیسن کم کیا جائے جو ائر پولیشن وہ کیسے کم کیا جائے گا برکش اگر زیادہ ہوں گے تو ائر پولیشن اپنے آپ کم ہو جائے گا چاہے جیترہ دھوا ہو اگر برکش بہت ہی زیادہ ہوں گے تو ائر پولیشن پتا ہی نہیں چلے گا تو آج ہم لوگ کس سمسیہ سے گجر رہے ہیں برکشوں کی کمی سے ہے نا تب ہی تو نیکسٹ آپ کے سکرین پر ہے ویسو جل دیوست کب منایا جاتا ہے تو بیٹا یاد رکھئے گا کہ ویسو جل دیوست جو منایا جاتا ہے یہاں سے تین کسٹن ہمیسا بتاتا ہوں دیکھئے گا ایک 22 مارچ ہوتا ہے بیٹا ایک 22 اپریل ہوتا ہے ایک مہینے کا گئے ایک 22 مئی ہوتا ہے 22 مارچ کو کیا ہوتا ہے جل دیوست 22 اپریل کو کیا ہوتا ہے پرتوی دیوست 22 مئی کو کیا ہوتا ہے جے بیٹا دیوست تینوں میں سے ایک اگزام میں کسٹن ہمیسا آتا ہے چاہے وہ PCS کا اگزام ہو ابھی تو PCS کا اگزام ہو وہاں سے برہابن کے سارے کسٹن فس گئے آپ دیکھئے آپ اٹھا کے دیکھ لینا تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ویسو جل دیوست تو آپ کا یہ تو بہت نارمن اگزام رہا آپ تو اگدم سے اکھاڑ دوگے تو 22 مارچ ہو جائے گا اس کوششن کا رائٹ آنسر 22 مارچ کو جل دیوست 22 اپریل کو پرتوی دیوست 22 مئی کو جب بیتتہ دیوست آنسر آپشن ڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے کس ندی کے دوارہ سندربن ڈیلٹا کا نرمان ہوتا ہے دھیان دیجئے گا یہاں پر یہ والا آپشن کٹ گیا ہے کٹ دیجئے گا یہاں پر آپشن کٹ یہ کوششن تھوڑا سا ایکسٹر فیکٹ میں لگ گیا ہے کس ندی کے دوارہ سندربن ڈیلٹا کا نرمان ہوتا ہے تو بیٹا یاد رکھے گا کہ سندربن ڈیلٹا جو بھارت میں بنتا ہے یہ پشن منگال میں بنتا ہے ویسٹ منگال میں بنتا ہے سندربن ڈیلٹا کا نام سندری ورکش کے نام پر پڑا ہے اور یہ بنتا ہے گنگا ندی کے آپشن نمبر سی جلا جائے گا ساتھی ساتھ میں گنگا ہوتی ہے اور برمپوت تو آپشن میں میں تو بھائی ہمارا سیمپل سی بات ہے کہ بھائی گنگا دیا ہے تو برمپوتر پلس گنگا کے دوارہ یہ بنتا ہے جو پورے ویسٹو کا سب سے بڑا ڈیلٹا کہلاتا ہے ٹھیک ہے نا کہاں ہے اگر پوچھا جائے تو ویسٹ بنگال میں چلیے نیم لکھت میں ویسٹو کو چیند کرنا ہے ویسٹو کو چیند کرنا ہے مطر بتائیے اس کوشن کو ہر سیر نہیں بتائے ہر سیر بتائے ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لائک ضرور کر لینا نیم لکھت میں ویسٹو کو چیند کرنا ہے تو ویسٹو دیکھیں پابن اورجا سور اورجا جواری اورجا پراکرتک گیس اس کوشن میں اگر آپ دیکھو گے تو یہ والے جو تین اوپشن آپ کو دکھ رہے ہیں کیا ہے یہ تری اوپشن آپ کو اگر دکھ رہے ہیں تو آپ کو ایکسے زیادے سے دکھیں گے یہ پراکرتک گیس یہ نیچر سے سمبر دیت ہے یہ ہم لوگوں سے سمبر دیت ہے یعنی ہم لوگوں کے دوارہ ٹھیک ہے نا لیکن اگر اگر میں آپ کو بات کروں یہاں پر پراکرتک گیس کو الگ کیا جا سکتا ہے کیا پراکرتک گیس کو بیٹا الگ کیا جا سکتا ہے تو اس لیے اس کوشن کا آنسر اوپشن نمبر ایک ایسا چلا جائے گا اس کا یوز اور یہاں پر اس کا دینک لائف میں کیسا یوز ہے اس کے آدھار پر بھی ہم بسم کو چیند کریں گے چودہ نمبر دیکھئے گا نمکت میں کون سا یعنی نمکت میں سیاچین گلیسیر کے پگھلنے سے بنا پانی کس ندی کے جلد کا سروت ہے کوشن پہلے تو یہ بھی بنتا ہے کہ سیاچین گلیسیر کہاں سے سمبندت ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے دوستوں کہ یہ سیاچین گلیسیر ہے نا اس کا پانی کا سروت کیا ہے سیاچین گلیسیر پانی کا سروت کہاں پر ہے یہ آپ کو جائنا چاہیے یہ سیاچین گلیسیر جو لوکیٹڈ ہے یہ ہمالے رینج میں ہے کارا کورم رینج میں کوشن میں کبھی کبھی آ جاتا ہے کس دررے میں عوصفیت ہے کان دو دیسوں کے مددے ہے تو انڈیا بیٹوین پاکستان یہ لدھاکھ چھتر میں آپ کا آتا ہے دوستو نبرا ندی یہ بیری بیری موسٹ امپورٹنٹ ہے کئی بار بچے اس کوششن میں کنفیوجن پیدا ہوتا ہے تو آپ گلت نہ کریں دچھن گنگوٹری کیا ہے کمنٹ کھیجے گا دچھن گنگوٹری کیا ہے بیٹا تو دچھن گنگوٹری ہے آپ کا کیا آندر پدیس میں ندی گھاٹی ہے کیا گنگا ندی کا دوسرا سروت ہے یا بھارتی سمودر میں استید دوئیپ ہے کیا یہ دچھن گنگوٹری ہے جہاں پر وید سالائیں ہیں جہاں پر دوستو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انوسندھان کارے ہوتا ہے ہر دیش نے اپنا اپنا انوسندھان کارے لگا کے رکھا ہے تو یہ دچھن گنگوٹری کیا ہے انٹارکٹی کا میں استید سوچالیت اسٹیشن ہے نمکھت میں کون سا ایسا استان ہے جو بھارت کا سب سے ادھک آدھر استان ہے بھارت کا سب سے ادھک آدھر استان کون سا ہے تو یہ بیٹا ہے آپ کا ماسنی رام ہے اور یہ ماسنی رام کہاں پر پڑھتا ہے تو یہ ماسنی رام پڑھتا ہے دوستو آپ کا پوروطر چھتر میں جس کا نام ہے میگھالے یہ میگھالے میں ماسنی رام پڑھتا ہے اور میگھالے کی رازدانی کیا ہے میگھالے کی رازدانی ہے سیلونگ ہے یہ آپ کو جاننا بہت جروری ہے option جائے گا ڈی کے ساتھ ہرے پودے سورے پرکاس کو کس میں بدلتے ہیں جو ہرے پودے ہوتے ہیں وہ سورے پرکاس کو کس میں بدل دیتے ہیں comment کی جائے گا very very most important دوستو important point ہے note کیا جائے ہم جانتے ہیں کہ ہرے پودے سورے پرکاس کو بدل دیتے ہیں راسانی کورجا میں اس لئے 17 نمبر کا جو answer ہے وہ بھی چلا جائے گا سورے میں کون سی gases ہوتی ہیں hydrogen ہوتی ہے اور helium ہوتی ہے اس سے ہی مل کر ہمارا سورے بنا ہے یاد آپ کو رکھنا ہے سورے کیا ہے سورے دوستوں ایک ہمارا سب سے نزدیکی star ہے ہم نے ایک نزدیکی word use کیا ہے جی ہاں بلکل صحیح بات ہے سورے ہمارا star ہے جو پرتوی کے سب سے نزدیک ہے اب آپ کہو گے کہ ایسا کیسے تو آپ ہمیں یہ بتا دیجئے گا کہ سورے کے علاوہ کوئی ایسا تارہ ہے جو سب سے پاس میں ہو نہیں بیٹا کبھی کبھی کوئی سن اقزام میں دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ بتائیے وہ ہے تارہ کون سا ہے جو سب سے نزدیک ہے بچے گھوم جاتے ہیں کوئی سائرس مارتا ہے کوئی کچھ اور مارتا ہے تو سب سے نزدیک پرتوی سے تارہ جو ہے وہ سورے ہی ہے اور سورے کیا ہے ایک تارہ ہے ایک گیس کا گولہ ہے پادپ کوسی کا تثہ جنتو کوسی کا کس کی اوپستدی کے قارن بھن ہوتی ہے تو جب آپ دیجئے گا پادپ کوسی کا یعنی جو پیند پودے ہوتے ہیں جنتو کوسی کا یعنی جو جیب جنتو ہوتے ہیں اس میں بھنطا کا قارن قی status ہوتا ہے ہریت ل ایک ہو جائے گا ویش و آدھر دیوست کب مناتے ہیں اب دیکھیں ویش و آدھر دیوست کو ہم کہتے ہیں انگلیس میں ویٹلینڈ ہے اب ویٹلینڈ ہے دوستو یک ایسی کہانی ہے جو دو فربری کی بات ہے اور 71 اور 72 کے دسک میں 71 اور 72 کے دسک میں کیا ہوا تھا کس آدھر دیوست ہو وہاں پر کہاں پر ایران ایران میں اس کو جو ہے سٹارٹ کر آ گیا ہم رام سر جو آدربھومی سائٹس ہیں ان کی بات کر رہے ہیں دوستو اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کوشن کا جو آنسر ہے وہ آپشن جائے گا بھی کے ساتھ انہی تیتھیوں کے انسار ہم ایران کی رازدانی تیران بھی جانتے ہیں انہی تیتھیوں کے انسار ہم آدر دیوست دو فروری کو ہر سال مناتے ہیں ٹھیک ہے ہم لیکیت میں یکرت دوارہ سنسلیسد ویٹیمین کونسا ہے دوستو اس کوشن میں بہت زیادہ کنفیوجن رہتا ہے لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ ویٹیمین ہوتے ہیں A, V, C, D, E, K جس میں ویٹیمین V, C کو چھوڑ کر A, D, E, K ہوتے ہیں بسا میں گھلنسیل اور B, C جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جل میں گھلنسیل ہوتے ہیں تو B, C کو جل میں گھلنسیل اور یہ A, D, E, K کیا ہوتے ہیں یہ فیٹ سولیوول ویٹیمین ہوتے ہیں ساتھی ساتھ یکرت میں جب بھی بات آتی ہے تو ویٹیمین A ہو جائے گا کبھی کبھی K آپ کو کتابوں میں دیکھ جاتا ہے فیلال آپشن A چلا جائے گا یکرت کو کہا جاتا ہے لیور دوستو لیور جب ڈیمیج ہوتا ہے جب آپ کو پی لیا ہوتا ہے لیور کی جب بھی بات ہوتی ہے تو دوستو A ویٹیمین جو ہے اسی میں سنچت ہوتا ہے اور آپشن A ہو جائے گا چلیے کھیتڑی کس کے لیے پسد ہے کھیتڑی ویٹا کس کے لیے پسد ہے تو کھیتڑی جو ہے تامے کے لیے پسد ہے کھیتڑی کہاں پر آپ کا پڑتا ہے تو کھیتڑی پڑتا ہے آپ کے راجستان سہر میں راجستان سہر کا مطلب راجستان راجستیٹ ہے جو بھارت کا ایریا میں سب سے نمبر ون راججے ہے نعنی ایریا میں سب سے بڑا راججے ٹھیک ہے چلیے نمکھت میں پرثوی پر کون سا پارستت کی تنتر سب سے بڑا ہے ایکالوجی سسٹم کی بات کر رہے دوستوں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پرثوی پر ایسا آپشن بتا دو بن سمودر راجستان کرسی بھومی آپشن ہے آپ کے اور اس میں آپ کو پارست کی تنتر کا سب سے بڑا ادھارن بتا دینا ہے تو بھٹا یہ آپ کا آنسر آپشن نمبر بھی ہو جائے گا سمودر جو ہے جتنا بڑا پارست کی تنتر جل کا شروع ہوگا وہی دوستوں کیا ہو جائے گا وہی ہمارا وہی ہمارا آنسر ہو جائے گا چلیے 23 دیکھیں گا نمدکی دکلپوں میں سے کوئلا کا سب سے سدھ روپ کونسا ہے کوئلا کا بیٹا سدھ روپ کونسا ہوگا تو دیکھیں کوئلا انثریسائٹ ہوتا ہے ویٹومینس ہوتا ہے پیٹ کوئلا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ بہت سے کوئلا ہوتے ہیں لیکن میں آپ سے کہہ دوں کہ جو کوئلا ہوتا ہے وہ انثریسائٹ جو ہوتا ہے یہ اچھ کوٹی کا کوئلا ہوتا ہے یہ ہے اچھ کوٹی کا کوئلا ہوتا ہے اس لیے اس کوشن کا جو آنسر ہے وہ option number a چلا جائے گا یہ بات یاد رکھئے گا ٹھیک ہے چلیے پیلیا نامک انگ کا پربابی لکشن یعنی جب بھی آپ کو جوائنڈیس ہوتا ہے کیا بیٹا جب جوائنڈیس یعنی پیلیا جب آپ کو ہوتا ہے اب یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر پیلیا اگر آپ کو ہوگا تو آپ کا لیور ڈیمیج ہوگا اگر آپ کو کورونا ہوگا تو آپ کا لنگس ڈیمیج ہوگا اگر آپ کو پیلیا ہوگا تو لیور اور لیور کا مطلب ہے یکرت ڈیمیج ہوگا لیور کو یکرت کہا جاتا ہے لیور کو جگر بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور یکرت میں ہی ویٹمین اے سنچت ہوتا ہے ویٹمین اے سنچت رہتا ہے اگلا ان میں سے کون سا بیٹامین سی کی کمی سے ہونے والی بیماری ہے کون ویٹمین سی کی کمی سے ہونے والی بیماری ہے تو ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ بھائی دیکھئے اگر اسثما کی بات کرے تو یہ سواں سے سممندی روگ ہے پیلیا کی بات کرے تو یہ پردوسٹ کھانے سے یا پھر کسی بھی طریقے سے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا لیور کا ڈیمیج ہونا کینسر کے ادھن کو ہم انکولوجی کہتے ہیں جو ٹیسوس شریر میں جب ٹیسوس کا ایک طریقے سے ایک پیمانے سے زیادہ بڑھ جانا یعنی ٹیسوس جو آپ کے کیا ہوتے ہیں آپ کے اوتکوں میں انینتریت جب بردھی ہو جاتی ہے تو کینسر ہوتا ہے اور اگر میں بات کروں کہ ویٹمین سی کی کمی سے ہونے والی جو بیماری ہوتی ہے وہ بیٹا کون سی ہوتی سکربی ہوتی ہے اور اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو یہ سکربی جو روگ ہوتا ہے کیا اسکربی جو روگ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بیٹمین سی کی کمی سے ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن لیکن دوستوں یہ اس کے سروت دیکھے جائے تو نیبو سربادی اگر دیکھا جائے تو آملا کیوں کیونکہ یہ کھٹے پدارتوں میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کا جو ہے اسکربی کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے کوئی سیکھ ہے نمبر ٹویٹی سکس نمبر گیت میں وحیستان کونسا ہے جو باریس جہاں پر باریس نہیں ہوتی ہے بیٹا سہارہ ریگستان کی جب بھی بات کرتے تو بارہ دیسوں سے ادھک دیسوں میں پھیلا یہ لیوی اچارڈ مالی یا فریقہ دیس میں پڑتا ہے سہارہ تھار ریگستان کی بات کریں تو انڈیا بھی پاکستان کالاہاری مرسطل کہاں پر ہے کمنٹ کیجے گا تو کالاہاری جنجاتی بھی آپ نے دیکھی ہوگی بوسوانہ ٹائپ ٹھیک ہے نا تو آٹھا کاما جو ریگستان ہے یہ کہاں پر پڑتا ہے یہ دچھنی چلی اتری چلی کی بات کرتا ہے تو یہ چلی دیس میں پڑتا ہے اور یہ دوستوں آپ کا اوپسن ہمارا سی ہو جائے گا ٹویٹی سیون ویسو پریاورن دیوست کب منایا جاتا ہے دوستو ویسو پریاورن دیوست کب منایا جاتا ہے کمنٹ کیجے گا آپ کو بتا دے کہ پریاورن دیوست بہت آسان کوشن ہے اس لئے میں نے اس کوشن کو لاسٹ میں لگوگ لگوگ رکھا ہے تیس کوشن اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ تیس میں آپ نے کتنے کوشن سہی کیے یہ بتانا ہوگا دوستوں بہت دھیان سے بتانا ہوگا ویسو پریاورن دیوست منایا جاتا ہے پانچ جون کو منایا جاتا ہے بہت آسان پرسند تھا اور اٹھائیس نمبر یہ کوشن رہا کہ نمکت میں کونسا کارے گرام پنچائت کے پرساسنی کارے کے انترگت نہیں آتا ہے کونسا کارے جو گرام پنچائت کے پرساسنی کارے کے انترگت نہیں آتا ہے سوکشتہ تثہ اپوہن تنتر اپلپ کرنا کبرگاہ تثہ سمسان اپلپ کرنا کالیج سکشہ اپلپ کرنا سڑکوں تالاووں اور کونوں کا انرکشن کرنا دیکھیں کونسا گرام پنچائت کے پرساسنی کارے میں نہیں آتا ہے تو بیٹا یہ گرام پساسن کے کارے میں جو پنچائت کے کارے میں آئے گا یہ نہیں آئے گا کالج سکشہ اپلد کرانا کالج سکشہ اپلد کون کرائے گا یہ کوئی نیجی والا ہوگا تو نیجی کرائے گا لیکن یہ سرکار کے انترگت ہے سرکار کا دائت تو بنتا ہے جو ہم option number C کو lock کریں گے ٹھیک ہے چلے 29 number نمڈکیت میں کس سمبیدھان کے دورہ اس سہری اسثانی نکائے کی ستھاپنا کی گئی کس سمبیدھان کے دورہ اس سہری اسثانی نکائے کی ستھاپنا کی گئی ہے جب آپ دیجئے گا آنسر کیا ہوگا دیکھیں دوستو اگر ہم سہری اسمبیدھان کی بات جب بھی کرتے ہیں تو یا تو ہمارے دماغ میں آتا ہے 73 ماں ہوگا سنسودن یا تو 74 ماں ہوگا سنسودن تو یہاں پر جو آنسر جائے گا وہ 74 ماں ہو جائے گا اس لئے اس کوششن کا آنسر option بھی ہو جائے گا اور انتیم کوششن آپ کے سکرین پر ہے 30 ماں یہ رہا کہتا ہے کہ پرا ویگنی کرنے اوزون کو بگھٹیت کر دیتی ہیں جلواسپ اوکسیجن نائٹروزن یا ورسا کی بونوں میں دیکھیں گا پرا ویگنی کرنے جو ہوتی ہیں وہ ہم اوزون کی جب بھی بات کرتے ہیں تو کئی بار ہم نے بچوں کو بتایا کہ اوٹو پلس یعنی او تھری ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ او تھری جو ہوتا ہے یہ اوزون ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بیٹا اوزون ہوتا ہے اس کو اوزون کہتا ہے یہ کس سے نرمیت ہوتی ہے یہ اوکسیجن کے دو اڑو پلس اوکسیجن سے یعنی اوکسیجن کے اڑووں سے نرمیت ہو کر یہ او تھری بنتی ہے اور یہ جب بگھٹیت ہوتی ہے تو اوکسیجن سے ہی ریلیٹ کرے گی اس لیے اس کوشن کا دوستوں آنسر جو ہے وہ option number بھی ہو جائے گا بتائیے کوئی سمسیا کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے تیلیگرام گروپ اگر نہیں آپ نے جوائن کیا ہے تو سرچ کریے گا جی یو آر ایو جے آئی ایک سپیس ڈبلو آر ایل ڈی گروپ جوائن کریے ترانت فٹ آفٹ جوائن کریے گا ترانت گروزی ورڈ کا تیلیگرام جوائن کریے گا جس سے ہم آپ سبھی کو بہترین چیزیں پروبائیڈ کر پائیں ہر بہن ہر بھائی لاکھوں کی سنکھیا میں جڑی ہوئی ہے جڑا ہوا ہے سسکرائب کرنے کے لئے آپ سبھی کا دل سے دھنیباد اور کمیونٹی میں جو آپ کا کوشن کا پوشٹ آتا ہے کمیونٹی جرور دیکھا کریے کمیونٹی میں جو پوشٹ آتا ہے اس میں آپ کو تین بکلپ ملتے ہیں تو کمیونٹی چینل کی کمیونٹی میں جا کے اس پوشٹ پر اپنے آنسر کو جرور کلک کریے جے ہند وندے ماترم